دوستو کیا آپ بھی چاہتے ہو انوینٹری کی سکرین کو چینج کرنا جیسے کہ میں یہاں پر سیل پر ایڈ کرتا ہوں تو اس ڈسپلی کو ڈالر یا ری پی سافٹری میں اپنے اکورڈنگ چینج کر سکتے ہو یہ سیلز ہی نہیں پرچیز انوینٹری سیلز ریٹن پرچیز ریٹن اب جو بھی ٹرانزیکشن آپ کرتے ہو وہ سارا پلس آپ آئیٹم جب کیریٹ کرتے ہو تو جو آئیٹم کی سکرین ہے چینج کر سکتے ہو تو پلیز پہلے آپ سبسکرائب کرنے دیجئے تاکہ آپ سے ہماری کوئی سی بھی ویڈیو مسنا ہو تو چلے دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ ڈالر یا ری پی سافٹری میں ٹیمز کو چینج کرو گے تو آپ کو آ جانا ہے ایڈمیسٹریشن کنفیگریشن کنفیگریشن میں آپ کو منٹ جائے گا چینج اسکرین کلر تین آپ کو سنپلی بس اس کے اندر اینٹر ہو جانا ہے سب سے پہلے یہاں پہ اپسن دیا ہوتا ہے سیلیکٹ دا اسکرین تو چینج دا گلال اسکرین تو یہاں سے آپ جس بھی انوینٹری یا جس بھی ماسٹرز کی اسکرین کو چینج کرنا ہے وہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہو مان لیجے میں یہاں پہ آئیٹمز ایکاؤنٹ اسکرین کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو بھی یہاں پہ ایکاؤنٹ اسکرین سیلیکٹ کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ انٹر کرو گے اور لارڈ پہ کلک کرو گا تو آپ کے سامنے اب بھی پریزنٹ جو اسکرین ہے وہ اس کا بوٹم اور اس کا دونوں بوٹم اور بیک گراؤنڈ اور سائیڈ مینو اس میں شو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو تینوں چیزیں دے رکھی ہوتی ہے آپ کا بوٹم کلر مینو کلر کورڈ اور بیک گراؤنڈ کلر کورڈ دیا ہوتا ہے تو یہ سارے اپسن یہاں پہ دیئے ہوتا ہے آپ ساہو تو یہاں سے آپ پہ کلر پہ کلک کر کے بھی کر سکتے اپنے کھوڑی جو بھی کلر آپ کو سوٹے بل لگے آپ وہ والا کلر یہاں سے چوز کر لینا اور اور کے پریس کر دینا جو کلر آپ چوز کرو گے وہ والا جو ہے یہاں پہ بوٹم پہ چینج ہو جائے گا یہ بوٹم والا کلر ہم نے چینج کیا پہ کلر کر کے تو آپ کا جو بوٹم ہے وہ دیکھی یہاں سے چینج ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ کو مینو کلر چینج کرنا ہے تو آپ کو سیکنڈ اوپشن پہ آ جانا ہے جو بھی مینو کلر آپ چوز کرنا چاہتے ہیں وہ والا کلر چوز کر کے اوکے پریس کر دینا تو آپ کا مینو کلر بھی یہاں پہ چینج جائے گا اب لاشٹ آتا ہے بائک گراؤنڈ کلر تو بائک گراؤنڈ کلر بھی آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں بھی کلر پہ کلک کر کے جو بھی بائک گراؤنڈ کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں اللہ بیک گراؤنڈ کلر یہاں سیلیک کرنا ہے دین اوکے پیس کر دینا ہے تو آپ کا بیک گراؤنڈ کلر بھی یہاں سے آپ اپنے اکوڑن ڈال سکتے ہو جیسے میں کچھ اور ڈال دیلتا ہوں جیسے یلو کرتا ہوں تو یہ یلو بیک گراؤنڈ کلر ہو گیا اس کے علاوہ اور بھی آپ کو یہاں پر بہت سارے اوپسن دیئے ہوتا ہے یہاں سے ہم اپنے کلر کو لائٹ بول کر سکتے ہیں اپنے اکوڑن یہاں پہ آپ وہ کلر پک کر سکتے ہو اگر آپ کو یہ سارے کلر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ لوڈ ڈیفولٹ پر ٹک کریں گے تو آٹومیٹنگ جو پہلے ڈیفولٹ جو کلر تھا وہ والا کلر یہاں واپس آ جائے گا اب یہ واپس سے چینج کرنا ہے تو یہ کلر پک کریں گے اور یہاں سے سیلیک کریں گے کلر چینج کر دیں گے مینو والا کلر بھی ہم چینج کر سکتے ہیں مینو والا کلر میں نے یہاں پہ گری سیلیک کر لیا اب آپ کو یہاں پہ سیمپل بس سیو بٹن پر ٹک کر دینا ہے اب آپ جائیں گے ماشٹرس کے اندر ایکاؤنٹ ایڈ کریں گے تو آپ کو دیکھیں وہاں پہ جو ہم نے کلر سیلیک کیا تھا وہی کلر یہاں پہ آ گیا ایسے آپ کسی بھی ٹرانزیکشن انویٹری کلر بھی چینج کر سکتے ہو سیل انویٹری کلر چینج کرنا چاہتا ہو یا اس کی تھیم چینج کرنا چاہتا ہو اب ہی ہمارے پاس اس طرح کا کلر آ رہا ہے اب میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہو تو یہاں پہ ایڈمیسٹریشن میں جائیں گے کنفیگریشن چینج سکرن کلر تھیم یہاں پہ آپ کو سیلیک کرنا ہے سیلس سکرن لوڑ پہ آپ جیسے کے لیے کرو گے تو اب بھی کا جو ڈیفورڈڈڈڈ کلر ہے کلر تھیم ہے وہ یہاں پہ آپ کو لوڑوکن شو ہو جائیے اب سب سے پہلے میں بوٹم والا کلر سیلیک کرتا ہوں بوٹم کے لیے میں نے یہ سیلیک کیا اور مینو کے لیے انترین سنک کر لیتا ہے تو اب اس کو اب دیکھیں یہاں پہ بوٹم ہمارا چینج ہو چکا ہے اور اب اس کو ہم سیل کر دیتے ہیں اب ہم جاتے واپس سے ٹرانزیکشن سرز ایڈ ہمارا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے ہمارے بوٹم کا جو کلر ہم نے چینج کیا تھا وہ آگیا دس یہاں پہ سائیڈ کا جو مینو گٹن کا کلر ہم نے چینج کیا تھا وہ بھی آگیا تو ایسے ہی آپ کسی بھی انوینٹری کا کلر چینج کر سکتے ہو پرچیز کا کرنا ہے پرچیز کا کر سکتے ہو مٹرل ریسیب کا کرنا ہے مٹرل ریسیب کر سکتے ہو یہ سارے آپ کو مل جاتے ہیں آپ چاہتے ہو تو ریپورٹ کی اس دن بھی آپ چینج کر سکتے ہو سیلس آرڈر سیلس کوٹیشن سیلس آرڈر کی چینج کر سکتے ہیں سیلس ٹائپ سکین کی آپ اپنے اکورڈنگ جتنی بھی ٹرانجیکشنز انوینٹریز ماسٹرز یا ریپورٹس ہوتی ہے ان کا کلر آپ اپنے اکورڈنگ چینج کر سکتے ہو یہ بہت اچھای فیچر ہے تو اس کا یوز کر لیے اگر آپ کو یہ ابھی تک پتا نہیں تھا تو آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کنے سبی کو رادے رادے تینکیو